یہاں پارلیمنٹ ہاؤس اسلامباد میں آج او آئی سی کونسل آف فارن منسٹرز کے پلیٹ فارم سے افغانستان کے معاملے پر ایک اکسٹرا آرڈری سیشن جو ہے وہ ہو رہا ہے اس وقت ہم یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں کچھ ایمپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں جو ایکسپکٹیڈ ہیں وہ کس طرح سے ہو سکتی ہیں بلکہ خصوص کیونکہ افغانستان کے معاملے کو لے کر ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے اس پورے ریجن کے اندر انڈیا کی جانب سے ایک کونفرنس گلائی گئی تھی اس میں پاکستان ڈیفنیٹلی نہیں گیا تھا افغانستان کے حوالے سے اگر کچھ میجر ڈیولپمنٹس کی بات کریں آفٹر فیفٹین اگست فال آف کابل کے بعد تو انٹرنیشنلی جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس میں مختلف طرح کی ہمیں پیشرف دیکھنے کو ملی کچھ دوہا کے اندر ہوئی کچھ امریکہ اور طالبان کے ریپریزنٹیٹیوز کے درمیان بھی ملاقاتیں دوہا کے اندر ہوئی تھی لیکن یہ جو آج ہونے والا اطلاع ہے اس کو ایک اکسٹر آرڈنری اطلاع بھی قرار دیا جارہا اور اس کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ تقریباً او آئی سی جو ہے اسلامی دنیا کے جو تمام ممالک ہیں ان کے کم از کم بیس جو وزرائے خارجہ ہیں دس نائے وزرائے خارجہ ہیں اور اس کے علاوہ گلف جو کونسل ہے ریپلیگ ہے اور اس کے ساتھ یورپیان ڈیلیگیٹس یہاں پر موجود ہوں گے جو ایک سیٹویشن ہے جو لگ رہا ہے اس سے یہ ایک کنسنسیسڈیوزیڈیویلپ کرنا ہے ایک انڈسینڈنڈیویلپ کرنی ہے کہ دراصل افکانستان کے اندر موجود جو ہیونیٹیرین کرائسز ہے جو فود کرائسز ہے جو بینکنگ سیسٹم وہاں پر جیم ہے اس کو ریزیوم کرنے کے لیے یا جو فریز ایسٹس ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے اسلامیک ورلڈ جو ہے وہ کوئی ایسا میکنزم ڈیولپ کر سکے جس کو ورسٹرن برلڈ کے ساتھ پی فائف کنٹریز کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ایک انڈسٹینڈنگ لیول پر سامنے لائے جائے کہ ایٹلیس جو ہیمنیٹیرین کرائسز ہے جو فریز ایسٹس ہیں ان کو کسی سے ریلیز کیا جائے تاکہ جو ایک علمیہ وہاں پر جنریٹ ہو رہا ہے ایک بہرانی کیفیت ہے وہ کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کیا جائے اس تمام تر سیچویشن میں کیونکہ او آئی سی کی یہ فارن منیسٹرز کا ایک ایک اکسرار اوڈنری اجلاس ہے ہوتی جو اجلاس ہونا ہے او آئی سی کا وہ مارچ میں ہونا ہے تو اس سے پہلے یہ اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک تقریباً انڈسٹیننگ اس پر آج ڈیویلپ ہونی ہے اور ایک میسنجنگ ہوگی اور پاکستان کا ایک افیکٹیو رول اس لیے بھی ہے کہ ڈیفنیٹلی پاکستان is very you can say کہ ڈیفنیٹلی پاکستان اور as a پروسی ملک کے ناتے پاکستان سے جو میسنجنگ ہوگی ڈیفنیٹلی بڑی امپورٹنٹ ہوگی جس طرح سے پہلے ترجمان دفتر خارجہ کے ساتھ جو گستگو آپ کے سامنے ہم نے رکھی انہوں نے جس طرح سے ذکر کیا کہ پاکستان جو ہے جہاں ایویکویشن پراسس ہے اس کے ساتھ دوہا پیس ٹاکس ہیں اور اس طرح کی دیگر چیزوں میں پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے تو آج کا ہونے والا یہ جو سیونٹینٹھ منسٹر لیول اکسٹر آرڈنری یہ جو سیشن ہے آئی سی کا یہ ڈیفنیٹلی بڑا امپورٹنٹ بتایا جا رہا ہے آپ سے کوئی دیر بعد دیکھنے گیارہ مجھے کے لگ بھگی